بسم اللہ الرحمن الرحیم زمزمہ ٹی وی کے پیارے دوستوں السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وراثت میں مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر کیوں ہوتا ہے اور اس کو ہم سائنس قرآن اور امام علی کے ایک فیصلے سے بھی ثابت کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے امریکہ کے ایک اسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعہ کے زیر اثر امریکن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا مذکورہ اسپتال میں ایک روز ڈیلیوری کے دو کیس ایک ساتھ آئے ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی جس رات میں ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی گئی جس پر بچے کی ماں کا نام لکھا ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے مکس ہو گئے اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناک کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت تھی اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی اور اپنے سٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری توستی تھی دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکال جائے امریکی ڈاکٹر نے تنزیہ لہجے میں مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تشریح کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا آہاتہ کیا گیا ہے تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں قرآن مجید بے شک ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا مگر مجھے ذرا موقع دیجے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں اتمنان کرلوں چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لئے مصر کا سفر کیا اور جامتالعذر کے بعد شیوخ سے اس مسئلے پر استخفار کیا اور امریکن دوست ڈاکٹر کی ساتھ کی گئی باتجیت کی رودات بھی پیش کی اظہری عالم نے جواب بیا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں ادراک حاصل نہیں ہے البتہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ اس پر غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اس میں مل جائے گا چنانچہ اس عالم نے درجہ زیل آیت پڑھ کر سنائی ترجمہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے سورہ نصاف آیت نمبر گیارہ مصری ڈاکٹر نے اس آیت پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل پل آخر مل ہی گیا چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دونس ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے امریکی ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا یہ کس طرح ممکن ہے مصری ڈاکٹر نے کہا ہمیں ان دونوں عورتوں کا دوڑ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجئے تو اس مومنے کا حل معلوم ہو جائے گا چنانچہ تجزیعے اور تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوز ڈاکٹر کو اس نتیجے سے بھرپور اعتماد کے ساتھ آگا کر دیا ڈاکٹر حیران و ششدر تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق اور تجزیعے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مخابلے میں دو گناہ زیادہ دودھ پایا گیا مزید برا لڑکے کی ماں کے دودھ میں دمکیات اور وائٹیمنز کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مخابلے میں دگنی تھی پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیت تلاوت کی جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا اور جس مسئلے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹر نہائید پریشان تھے چنانچہ وہ امریکن ڈاکٹر فوراً ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا اللہ اکبر دوستو ماضی میں بھی ہمیں اس کی مثال ملتی ہے ایک ایسا واقعہ حضرت علی ابن ابی طالب کے زمانے میں بھی پیش آیا آپ کے زمانہ خلافت میں دو عورتوں کی ایک جگہ اور ایک ہی رات میں زچگی ہوئی ایک لڑکا اور دوسری لڑکی تھی لڑکی کی والدہ نے اپنی لڑکی کو لیمٹ ڈال دیا اور لڑکے کو لے دیا لڑکے کی ماں نے کہا لڑکا میرا ہے یہ مخدمہ امام علی کے پاس آیا آپ نے حکم دیا دونوں کے دودھ وزن کیے جائے جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہوگا لڑکا اسی کا ہوگا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا تاکہ اسلام کا بول پالا ہو سکے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ